اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات مولانا الطاف حسین حالی نے ہی لکھا ہے پہلے اس کا پیش درس دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس سبق کو پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے چلی شروعات کرتے ہیں پیش درس نصر اصناف میں سواہ ایک اہم صنف ہے اردو میں اس صنف کی ابتداء الطاف حسین حالی نے کی سواہ عمری لکھنے کا کام کس نے شروع کیا تھا الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کی سواہ یادگار غالب سرسید کی سواہ حیات جعوید اور سعادی شیرازی کے سواہ حیات سعادی ان کی اہم سواہی تصانیف ہے حالی کے بعد شبلی نے سواہ نگاری کو خوب پروان چڑھایا انہوں نے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ المامون الفاروخ الغزالی اور سواہ مولانا روم لکھی یعنی مولانا الطاف حسین حالی کے بعد شبلی نومانی نے بھی سواہ کو بہت زیادہ ترقی دی اس دوران سواہ امرو کے ساتھ یہ خودنوش لکھنے کی روایت کو بھی فروغ حاصل ہو خودنوش نے خود سے لکھی جانے والی خودنوش میں مصانف اپنے زندگی کے حالات و واقعات بیان کرتا ہے مصانف دیانات دار ہو تو اپنے ذاتی کمزریوں کے انکشاہ بھی نہای جرات کے ساتھ کرتا ہے مولانا جعفت حانیسری کی تاریخ عجیب خواجر حسن نظامی کی آب بھی تھی جوش ملیحہ آبادی کی یادوں کی برات کے علاوہ آل احمد سرور کی خواب باقی ہے ندہ فاضلی کی دیواروں کے بیچ وغیرہ اردو کی اہم خودنوشتوں میں شمار ہوتی ہے حالی نے اپنے خودنوشت پہلی فارسی پہلے فارسی میں لکھی تھی پھر اردو میں اس کا ترجمہ کیا یہ نہت مختصر سی خودنوشت ہے جس کی زبان صاف اور سادہ ہے اس خودنوشت کی عدبی و لسانی خوبیوں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اس میں انہوں نے فارسی تراکیب سے اجتناب بڑھتا ہے یہ خودنوشت حالی کے علم شوق اور حصول علم پیش آئی دشواریوں کا لیکھا جوکھا ہے یعنی یہ جو خودنوشت ہے مولانا حالی نے پہلے فارسی میں لکھی تھی اور بعد میں عربی میں اردو میں ترجمہ کیا حالی نے اس میں اپنے 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 زمانے کے حالات نقل کیا شروع میں انہوں نے خوام انسار کی جس کے وہ ایک فرد تھے سات سو سالہ تاریخ بیان کر دی پھر اپنے گھرے لو حالات بیان کیے حصول تعلیم میں آنے والی دشواریوں کا ذکر کیا ہے گھرے لو ذمہ داریوں کو چھوڑ کر پانی پہ سے دلی پہنچنے کے حالات دلی کے مدرسے میں داخلی کی رودہ سے لے کر ملازمت کے واقعات بھی اس خودنوشت میں درج ہے یعنی مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی زندگی کے تمام ویخات کو اس میں خرم بند کرنے کی کوشش کی ہے اس کے آخر میں حالی نے اردو ادب کو انگریزی کے زیرے اثر جدید طرز میں ڈالنے کی کوششوں کا ذکر نہت مؤثر انداز میں کیا ہے اب دیکھیں یہاں پر مولانا الطاف حسین حالی یہ زمانہ شناس پست تھے اور اسی لئے انہوں نے ان تمام چیزوں کو یہاں پر خیال رکھا ہے جان پہچان حالی کا اصل نام خواجہ الطاف حسین حالی اور تخلص حالی تھا انہوں نے اپنی اترائی تعلیم پانی پتہ اور دلی میں حاصل کی اپنے علمی ذوق و شوق کی بدولت انہوں نے فارزی اور عربی میں بھی ماہارت حاصل کی تھی حالی کے عدوی ذوق کی تربیت شیفتہ اور غالب کی صحبتوں میں ہوئی سرسید کے رفقہ میں حالی اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ انہوں نے سرسید کی مشن کو پورے طور پر اپنا لیا تھا اپنے طرز تحریر میں بھی انہوں نے سرسید کی پیروی کی ہے حالی کا شمار جدید اردو شائری کے بانیوں میں ہوتا ہے انہوں نے اصلی تاخاظوں کے پیش نظر اصلاحی نویت کی امدہ نظر میں لکھی ان میں مددو جذر اسلام کو بہت شہرت ملی یہ نظم مسدس حالی کے نام سے بھی مشہور ہوئی حالی نے نظم نظم جدید کے ساتھ ساتھ غزل اور مختلف معاشراتی اور اخلاقی مسائل پر بھی نظمیں لکھی ہیں ان کے دیوان کا مقدمہ اردو تنقیت کی پہلی کتاب سمجھا جاتا ہے جو مقدمہ شیر و شائری کے نام سے مشہور ہے حالی کا انتخال 1914 عیسوی میں پانی پت میں ہوا چلے سبق کی شروعات کرتے ہیں پہلے سمجھتے ہیں کہ خودنوش کیا ہوتا ہے خودنوش میں مصنف اپنی زندگی کے حالات و واقعات بیان کرتا ہے مصنف دیانت دار ہو تو اپنی ذاتی کمزوری کنکشا بھی نیحت موصر اور جرات کے ساتھ کرتا ہے چلے شروعات کرتے ہیں میری ولادت تقریباً بارہ سو ترپن ہجری بمطابق اٹھارہ سو سیتی سیسوی میں با مقام خزبہ پانی پت جو شاہ جہان آباس ہے جانب شمال ترپن میل کے فاصلے پر ایک قدیم بستی ہے اب دیکھیں پانی پت کا ذکر آتے ہی ہمیں جنگوں کے اثرات و تمام چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے آ جاتی ہے اور یہاں پر یہی چیز کو ہم نے یہاں پر صاف کرنے کی کوشش کی ہے یہ پانی پت شہر کا ہے شاہ جہان آباد یہ دہلی کے ایک علاقہ ہے جسے شاہ جہان نے آباد کیا تھا اسے شاہ جہان آباد کہتے ہیں اور وہ وہاں سے ترپن میل ترپن میل کتنا ہوتا ہے یہ قریباً اسی کلومیٹر ہوتا ہے تو یہ پانی پت اسی کلومیٹر کی دوری پر ہے دہلی سے اس خزبے میں کچھ کم سات سو برس سے خوام انصار کی ایک شاخ جس سے راقم کو تعلق آباد چلی آتی ہے خوام انصار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کی اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں میں باپ کی طرف سے شاخ انصار سے علاقہ رکھتا ہوں اور میری والدہ سادات کے ایک معزز گھرانے کی ہے جو یہاں سادات سے شہدہ پور کے نام سے مشہور ہے بیٹی تھی دیکھیں والد صاحب شاخ انصار سے تعلق رکھتے تھے اور والدہ سادات سے انصار یعنی یہ مدینہ کے اور سادات یہ سیدین کو سادات کہتے ہیں عام طور پر ایسے لوگ جو انبیاء کے خاندان کے خریب ترین رشتداروں میں سے ہوتے ہیں انہیں بھی کہا جاتا ہے میری ولادت کے بعد میری والدہ کا دماغ مختل ہو گیا تھا اب یہ دماغ مختل ہو جانا یعنی پاگلپن کا اثر ہو جانا میرے والد نے سنے کا حولت میں انتخال کیا جبکہ میں نو برس کا تھا اس لئے میں نے ہوش سمال کر اپنا سر سرپرست بھائی بہنوں کے سوا کسی کو نہیں پایا اور سنے کا حولت یعنی کہ ان کے والد صاحب بڑھا ہیپی کی عمر کو ہو کر انتخال کر گئے تھے اور جب مولانا حالی کی عمر صرف نو برس کی تھی اور ان کے سرپرست کون تھے بھائی اور بہنیں تھی انہوں نے اول مجھ کو قرآن حفظ کرایا اگرچہ تعلیم کا شوق خود بخود میرے دل میں حد سے زیادہ تھا مگر باقیدہ اور مسلسل تعلیم کا کبھی موقع نہیں ملا یعنی کہ مولانا حالی کو بچپن ہی سے تعلیم کا شوق تھا اور مسلسل تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن تعلیم کا کوئی مسلسل موقع نہیں ملا ایک بزرگ سید جعفر علی مرہوم جو ممنون دہلوی کے بھتیجے نیز داماد بھی تھے ان سے دو چار فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑی اور ان کی صحبت میں فارسی لٹرچر سے ایک نو کی مناسبت پیدا ہو گئی ایک بزرگ سید جعفر علی مرہوم جو ممنون دہلوی کے بھتیجے اور داماد بھی تھے ان سے دو چار فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑی تھی اور فارسی لٹرچر سے مناسبت پیدا ہو گئی تھی پھر عربی کا شوق ہوا انہوں نے انہی دنوں میں مولوی حاجی ابراہیم حسین انساری مرہوم لکنو سے امامت کی سنت لے کر آئے تھے ان سے صرف و نحو پڑی اب دیکھئے جو عربی کے صرف و نحو پڑتا ہے وہ شخص زبان میں کافی بہتر ہو جاتا ہے اور اسی لحاظ سے مولانا حالی کی زبان پر پکڑ کافی مضبوط تھی مولوی حاجی ابراہیم حسین انساری لکنو سے امامت کی سنت لے کر آئے تھے سنت یعنی سرٹیفیکٹ کو کہتے ہیں مگر چند روز بعد بھائی اور بہن نے جن کو میں بمنزلہ والدین سمجھتا تھا تاہل پر مجبور کیا تاہل یعنی نکاح یعنی ان کے بھائی اور بہن کہنے لگے کہ وہ نکاح کر لے تاہل پر مجبور کیا اس وقت میری عمر سترہ برس کی تھی اور زیادہ تر بھائی کی نوکری پر سارے گھر کا گزارہ تھا کہ یہ جوہ میرے کندے پر رکھا گیا اب دیکھئے جوہ کندے پر رکھنا یعنی بیل گاڑی میں جو آڑا یا ڈنڈا بیل کی گردن پر ڈالا جاتا ہے اسے کہتے ہیں جوہ تو ویسی ہی یہ انہیں جیسا کہ بیل کو پٹا دال کر گھیر لیتے ہیں ویسا ہی یہاں پر مولانا حالی کو ایک قسم کے بیوی شادی کے بندھن میں باند دینا تھا اب بظاہر تعلیم کے دروازے چاروں طرف سے مزدود ہو گئے تھے مزدود ہو گئے تھے یعنی پوری طریقے سے بند ہو گئے تھے سب کی یہ خواہش تھی کہ میں نوکری تلاش کروں مگر تعلیم کا شوق غالب تھا اور بیوی کا میکہ آسودہ حال یعنی مولانا حالی کو سب گھر والے کیا کر رہے تھے مجبور کر رہے تھے کہ وہ کوئی نوکری کر لے لیکن تعلیم پڑھنا حاصل کرنا چاہتے تھے اس لئے شوق غالب آ گیا تھا اور بیوی کا جو میکہ تھا وہ آسودہ حال تھا یعنی وہ کافی کافی امیر اور دولت مند لوگ تھے میں گھر والوں سے روپو شوکر دلی چلا گیا اور خریب ڈیڑھ برس کے وہاں رہے کر سرف و نو اور کچھ ابتدائی کتابیں منتق کی مولوی نوازش علی مرہوم سے پڑھی یعنی گھر والوں سے روپو شوکر کہاں چلے گئے تھے دلی چلے گئے تھے اور ڈیڑھ برس یعنی دیڑھ سال انہوں سرف و نو کی ابتدائی کتابیں پڑھتے رہے مولوی نوازش علی مرہوم سے اگرچہ اس وقت دلی کالج خوب رونق پر تھا مگر جس سوسائیٹی میں میں نے نشنمہ پائی تھی وہاں تعلیم کو صرف عربی اور فارسی زبان پر منحصر سمجھا جاتا تھا یعنی اس وقت زمانے میں دلی کالج میں بہت زیادہ تعلیم کا دور دورہ تھا لیکن جس سماس سے جس سوسائیٹی سے مولانا حالی آتے تھے وہاں پر عربی اور فارسی زبان کو ہی اصل تعلیم سمجھا جاتا تھا دلی پہنچ کر جس مدرسے سے مجھ کو شب و روز رہنا پڑا وہاں کے مدرس اور طلبہ کالج کے تعلیم یافتہ لوگوں کو محض جاہل سمجھتے تھے یعنی دلی پہنچ کر جس مدرسے میں وہ رہتے تھے جہاں پر شب و روز گزارہ کرتے تھے تو مدرس اور طلبہ کالج کے تعلیم یافتہ لوگوں کو جاہل سمجھتے تھے غرض کبھی بھول کر بھی انگریزی تعلیم کا خیال دل میں نہ گزرتا تھا یعنی انگریزی تعلیم کو مایوب سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں ڈیڑھ ورس دلی میں رہنا ہوا اس عرصے میں کبھی کالج کو جا کر آنکھ سے دیکھا تک نہیں اور ان لوگوں سے کبھی ملنے کا اتفاق ہوا جو اس وقت کالج میں تعلیم پاتے تھے جیسے مولوی زکا اللہ مولوی نظیر احمد مولوی محمد حسین آزاد وغیرہ امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو ان دوبارہ ملاقات